اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو حاضر ہے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جو یقیناً آپ کی دلچسپی کا وائد ہوگا دوستو بنے رہیے اس ویڈیو میں اور ویڈیو بگو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا جس سے کی دوستو آنے والا ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے اور آپ اسی طرح کی اچھے اچھے واقعات سنتے رہیں حضرت بابا فرید دین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے بھیجے ہوئے نام مبارک کی رئیس کلیر اور قاضی تبرک نے کوئی پرواہ نہ کی اور بدستور حضرت علیہ الدین علی احمد صابر رحمت اللہ علیہ کی مخالفت جاری رکھی آپ کو تنگ کرنے میں کوئی وقیفہ فروغزاشت نہ کیا حقیقت گلزار سابری کے مصنف تحریر فرماتے ہیں کہ کلیر شریف میں بہت سے علماء فضلہ اور فوسائق بھی رہتے تھے کلیر کی رئیس اور شہر کی قاضی سرکش اور نافرمان ہو چکے تھے آپ نے ان کو ہدایت حق کی تلقین کرنے کی بہت کوشش کی مگر انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی کلیر کی لوگ بھی ترہ ترہ کی خرافات میں مبتلا ہو چکے تھے جب یہ لوگ سرکشی اور نافرمانی میں حد سے بڑھ گئے تو آپ کی طبیعت کے جلالی پن میں شدت پیدا ہو گئی یہ نماز فجر کے بعد کا وقت تھا کہ حضرت علی احمد صابر رحمت اللہ علیہ نے درد صیف اللہ حضمانی یعنی کچھ نہ کچھ پڑھا اور آسمان کی طرف دم کیا پھر دوسری دن بھی آپ نے کچھ تلاوت کی اور زمین کی طرف دم کیا زمین میں اسی وقت ایک جنبش سی ہوئی لوگوں نے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے دن چڑھنے تک تین مرتبہ زلزلہ آیا رئیس کلیر نے قاضی تبرک کو بلایا اور اس کا سب دریافت کیا قاضی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس لیے اس نے کہا کہ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا ہے کہ صبح سے اب تک تین مرتبہ زلزلے کے جھٹکے کیوں محسوس ہو رہے ہیں قاضی کا امائیوسانہ جواب سن کر رئیس کلیر نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہ قہر الہی ہے جو حضرت اقتاب ہند کی ناراضی کے باعث ہم پر نازل ہونے والا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جا کے ان سے معافی مانگیں اور ان کی بیعت کر لیں قاضی تبرک نے ایک دم خاص باغتہ ہو کر جواب دیا کہ آپ تو خام خام معامولی سی باتوں سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں یہ سب جادوی عمل ہے اور جادو باطل ہوتا ہے اگر آپ اس کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں تم ایک ساہرہ کو اس طرح کے عمل کے لئے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں رئیس کلیر نے فورن طور پر اس کو بلانے کا حکم دے دیا چنانچہ ساہرہ کو حاضر کیا گیا رئیس کلیر نے اس سے پوچھا کیا بجا ہے کہ صبح سے اب تک تین مرتبہ زلزلہ آ چکا ہے ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ ایک بار اور زلزلہ آ گیا ساہرہ نے کہا یہ تو سہر کا ایک معامولی سا مظاہرہ ہے اگر آپ حکم کریں تو میں بھی اس طرح کے زلزلے دے سکتی ہوں رئیس کلیر نے اس سے ساہرہ سے امتحان لینے کی غرض سے حکم دیا کہ وہ اپنے ساہرہ کا مظاہرہ کرے اس پر اس نے گیارہ مرتبہ اپنے ساہرہ کا مظاہرہ کیا وہاں پر موجود لوگوں اور رئیس کلیر کو گیارہ مرتبہ زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے حالانکہ حقیقت میں یہ زلزلے نہ تھے بلکہ اس ساہرہ نے اپنے ساہرہ کا کام کر کے ان لوگوں کے دلوں پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کروائے تھے جس سے ان کی زمین کا زلزلہ محسوس ہو رہا تھا لوگوں نے سمجھا کہ پہلے آنے والے زلزلے بھی ساہر ہی کے مظاہرے ہیں اس دن جمعہ کی ازان تک سات مرتبہ زلزلے کے جھٹکے آئے تھے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لئے لوگوں نے جامعہ مسجد کلیر شریف کا رکھ کیا حضرت علی حمیہ صابر رحمت اللہ علیہ حضرت علی ملہ عبدال رحمت اللہ علیہ اور حضرت شیخ بہا الدین رحمت اللہ علیہ پہلے ہی جامعہ مسجد میں پہنچ چکے تھے حضرت علی حمیہ صابر رحمت اللہ علیہ ہی جامعہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے نمازیوں کے آمد شروع ہو چکی تھی تھوڑی ہی دیر بعد کلیر کا رئیس اور قاضی تبرک بھی آگئے مسجد میں ہزار آدمی موجود تھے قاضی تبرک نے اپنے مسلح امامت کے پاس پہنچ کر آپ کی طرف دیکھا تو آپ نے اس کو راہ راست پر آنے کی تلقین فرمائی بگر اس نے آپ کا مزاک اڑاتے ہوئے آپ کو جادوگر کے خطاب سے پکارا اور آپ کے مقام و مرتبے کا صاف طور پر انکار کیا اور کہا کہ ہم لوگ ہرگز تمہیں اپنا امام نہیں بنائیں گے قاضی تبرک کے باعواز بلند انکار کے وہاں پر موجود نمازیوں نے بھی سنا اور کسی نے آگے بڑھ کر مداخلت نہ کی ہر ایک نے خاموشی اختیار کی اور اس معاملے میں بالکل دخل نہ دیا یہ دیکھ کر آپ مسلح امامت سے اٹھے اور آپ نے پہلی صف میں بیٹھ گئے لوگوں نے آپ کو پہلی صف سے اٹھا دیا کہ یہ ہماری جگہ ہے آپ وہاں سے اٹھے اور دوسری صف میں چلے گئے دوسری صف میں سے بھی لوگوں نے آپ کو اٹھا دیا کہا یہ ہماری جگہ ہے پھر آپ بیرونی دروازے کے قریب آخری صف میں پہنچ گئے لیکن وہاں پر بھی آپ کو کھڑا نہ ہونے دیا گیا آپ جہاں بھی وہاں پر بھی کھڑے ہوئے تو آپ کو وہاں سے بھی ہٹا دیا گیا لوگوں نے کہا یہ ہماری جگہ ہے آپ کو وہاں سے ہٹا دیتے تھے حتیٰ کہ آپ سیڑھیوں تک آ گئے جب سیڑھیوں پر بھی جگہ نہ ملی تو آپ مسجد سے باہر تشریف لے آئے آپ کو مسجد سے باہر نکلتے دیکھ کر علیم اللہ عبدال بھی باہر آ گئے جبکہ حضرت شیخ بہاودین رحمت اللہ علیہ کو سیڑھیوں پر جگہ مل گئی حضرت علی احمد صابر رحمت اللہ علیہ کی طبیعت میں جلال کی کیفیت کا شدت سے غلبہ ہو چکا تھا سیر الاقتاب اور نور الاحرفین میں تحریر ہے کہ جب لوگ رکو میں گئے تو آپ نے مسجد کو حکم دیا کہ وہ بھی رکو کرے اور سجدے میں جائے آپ کے حکم سے ایسا ہی ہوا مسجد کے سجدہ کرتی ہی تمام لوگ اس کے ملوے تلے دب گئے شہر میں زودست زلزل آ گیا جو لوگ مسجد کے باہر تھے انہوں نے جب تمام لوگوں کو مسجد کے ملوے میں دبتے ہوئے دیکھا تو بہ بھاگتے ہوئے گئے انہوں نے تمام شہر کی طرف بھاگے اور لوگوں کو اس واقعے کی خبر دی حضرت علی احمد صابر رحمت اللہ علیہ پر جلال کا غلبہ تاری تھا آپ اسی جلالی کیفیت میں اپنے قیامگاہ پر تصریف لائے قیامگاہ کے باہر لوگوں کو ایک حجم جمع تھا جو آپ سے معافی کا خوستگار تھا چونکہ علیہ مللہ عبدال آپ کی قیفیت جذب جلال کے غلبے کو محسوس کر رہے تھے اس لئے کسی بھی شخص کو آپ کے سامنے جانے نہیں دے رہے تھے اور یہ کہہ کر ان کو واپس کر دیتے تھے کہ اب وقت گزر چکا ہے حضرت اس وقت بہت جلال میں ہیں جب شہر کے لوگوں کی آمد میں اضافہ ہوتا گیا تو آپ وہاں سے اٹھے اور کسی دوسرے مقام کی طرف چلے گئے چند دنوں کے بعد آپ نے کلیہ شریف اور مسجد کی تباہی کے حالات لکھ کر علیہ مللہ عبدال کے ذریعے حضرت باو فریدن گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجے علیہ مللہ عبدال کو روانہ کرتے وقت فرمائے کہ جب تم واپس آؤ تو میرے اقب من رہنا میرے سامنے ہرگز نہ آنا ورنہ جل کر خاکستر ہو جاؤ گے اور میں جو کچھ حکم دوں اس کے تعمیل کرنا ورنہ نقصان اٹھانا پڑے گا آپ کی بات سن کر علیہ مللہ عبدال نے پاک پتن شریف کی طرف روان کی اختیار فرمائی اور عشاء کی نماز کے وقت حضرت باو فریدن گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچ گئے تو دوستو حضرت صابر پاک کی آپ نے کرامات دیکھی کہ کس طرح سے کلیر شریف کے جب لوگوں نے آپ کی باتیں ماننے سے انکار کر دیا تو وہاں پر کس طرح سے زلزلہ آیا اور لوگوں نے اس کو بھی انکار کر دیا اور مسجد سے آپ کو باہر نکال دیا تب کس طرح سے وہ مسجد ملوے میں دب کر رہ گئے یہ ہوتی ہے ولیوں کی بات نہ ماننے کی سجا ولی جو چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی وہ کرتا ہے ولیوں کی کراماتیں یہی ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ولیوں کے صدقے میں ہماری دلی جائز مرادوں کو قبول فرمائے آمین سم آمین کمنٹ شخصاً میں آمین ضرور لکھیں اور اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور دوستو ولیوں کی کراماتیں جاننے کیلئے آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں